تو دوستو آجوگے 27 دسمبر 2023 یوپیس میں دیش شنو ہے کہ سبیتازہ مکھی سمچار لکھا ہے صرف آپ نے شلیف آفر خبر شروع کرتے ہیں اس سبی چینل گاب تک سبسکرائب نہ کیا اور فاپر شاید سبسکرائب کردے لائک دو شیئر کر دیں تاکہ اسی تائی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیف شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر بیہار کے چار لاکھ نیوجت شکچوں کو راج کرمی کا درجہ مل گیا ہے منگلوار کو مکمن نتیش کمار کے نقصتہ میں ہوئی کیبینٹ کے اہم بیٹک میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے اب بیہار لاکھ ستے و آیوک سے بحال ہونے والے شکچوں کی طرح نیوجت شکچوں کو بھی سویدھائیں اور ویتن مان دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ راج سرکار چینیت ایجنسی کے مادھیم سے نیوجت شکچوں کا سرچھمتہ پرکچھا لے گی پرکچھا پاس کرنے کے لیے تین افسر دیے جائیں گے تسرے پریاس میں بھی اصفل رہے سکچوں کو سیوہ سے ہٹا دیا جائے گا ہندو سے عیسائی یا ان دھرموں میں گئے جنجاتی لوگوں کو آرکچن دیا جائے یا نہیں یہ بحث لمبے سمیں سے ہو رہی ہے اس بیس دلی میں ایک بڑا آندرون ہونے جا رہا ہے جس میں دیش بھر سے آنے والے ہزاروں آدھی واسی جھٹیں گے اور مان کریں گے کہ دھرمانترن کرنے والے آدھی واسیوں کو انسیچی جنجاتی کی سوچی سے بہار کیا جائے اور انہیں آرکچن نہ ملے بھاجپا نے لوگ سبا چناؤں کے لیے بنگال میں تیاری شروع کر دی ہے منگلوار کو پارٹی ادھگ جے پی نڈڈا اور ہوم نشرا امیشہ بنگال پہنچے تھے یہاں انہوں نے راج کے نیتاؤں کے ساتھ لمبا منتھن کیا اور پھر رنیتی تائی کی ہے پارٹی نے اس بار راج میں 35 سیٹے جتنے کا لکھت تائی کیا ہے اور اس کے لیے پندرہ نیتاؤں کی ٹیم تائی کی ہے جو پرچار کے رنیتی تائی کرے گی آئین ایس انفال یودپورٹ منگلوار کو بھارتی نو سینہ میں شامل ہوا ہے رکچہ متی رادنات سین نے اس کی کمیشننگ ممبئی ڈاکیارڈ میں کی ہے یہ وارشیپ پشمی نیوی کی کمان کا حصہ بنا ہے آئین ایس انفال کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ نئے سٹیل گائیڈیڈ مسائلوں سے لیس ہے آپ کو بتا دے کہ ہند مہا ساگر میں چین کی برتی گھسپیٹ اور عرب ساگر کی حالیہ گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ڈیفینس کے لحاظ سے یہ بڑا قدم ہے جمہوں اور کشمیر کے پورو مقبنتی اور نیشنل کانفرنس کے سانس فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر سے پاکستان راگ علاپہ ہے دراصل انہوں نے بھارت سرکار پر پروسی ملک پاکستان سے بات کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی میں وارتہ میں ہو رہی دیری کو لے کر بھی کینس سرکار پر سوال اٹھائے ہیں اس دوران انہوں نے چتابنی بھی دے دی ہے کہ ہمارا حال بھی غاجہ جیسا ہو جائے گا منگروار کو عبداللہ نے کہا ہے کہ اٹل ویاری بھاجپائی جی نے کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن پروسی نہیں بدلے جا سکتے ہیں اگر ہم ہمارے پروسیوں کے ساتھ دوستانہ ویہوار رکھیں گے تو دونوں پرگتی کریں گے کشتی مہاسنگ کے چناؤں اور یون اپیرن کے آروپی بھاجپا سانسد بریج بھوشن سرن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ کے ادھک چنے جانے کے بعد کھلاریوں نے ایک بار پھر سے مورچا کھول دیا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ کھیل منتارے نے سنگھ کو نلمبت کر دیا ہے حالانکہ کھلاریوں کا غصہ شانت نہیں ہوا ہے ساکچھی ملک اور بجرنگ پنیا کے بعد اب وینیش فگاٹ نے بھی اعلان کیا ہے انہوں نے پردھان منتری ناید موڈی کو کھلا پتر لکھتے ہوئے ارجن پروسکار اور کھیل لتن کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسعود دین اویسی کے پارٹی اے آئی ایم آئیم اور مایوٹی کی بسپا تیسرے مورچے کے قواعد میں جھوٹی ہوئی ہے اس کے لیے ایم آئیم انہ چھوٹے دلو کے سمپرت میں ہے اور بیہار میں سمان وچار دھارہ والے دلو کی تلاش کر رہی ہے اسعود دین اویسی کے پارٹی تھرڈ فرنٹ بنا کر بیہار کی سبھی چالیس لوگ سبا سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے وہی مایوٹی کی بسپا بیہار میں اپنی زمین تلاش کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے بسپا بھی تیسرہ مورچہ کے ذریعے بیہار کی سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے کرناٹک ایسا کاریتا منتری شیوانن پارٹی نے کسانوں کھولے کر بیوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راج کے کسان یہ چاہتے ہیں کہ سوکھا پرے تاکہ سرکار ان کا کرشی کرج ماف کر دیں راج میں بی جی پی یونٹ نے اس بیان کو لے کر کری آپتی جتائی ہے اور اسے اسمویدن شیلٹ پنی قرار دیا ہے انڈیا ورسے ساؤت افریقہ کے دو میچ کی تیز سریچ کے شروع 26 دسمبر سے ہونے والی ہے پہلا میچ منگلوار کو سنچورین میں کھیلا جائے گا پچھلے مہینے ونڈے وشف کپ کے فینل میں ملی ہار کے بعد پہلی بار روحی شرمان فریس کانفرنس میں دکچین افریقہ خلاف تیز سریچ کو لے کر آنے والی چنوٹیوں کے بارے میں بتایا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد شمی کی کمی ٹیم کو کھلے گی لیکن یواؤں کے پاس بڑا موقع ہے مدھے پردیس میں مکھ منتری موہن یادب کی نیتریت والی سرکار کا کیبینٹ وستار ہو گیا ہے اس دوران کل 28 نیتاؤں نے منتری پت کی شپت لی ہے اس کے علاوہ چھے نیتاؤں نے راج منتری اور چار نیتاؤں نے راج منتری کے روپ میں شپت گرن کی ہے رام لاللہ کی پران پرتشتہ کو لے کر آیودھیاں میں زور شور سے تیاریاں چل رہی ہے ستروں کی معنی تو 22 جنوری کو ہونے والے اس بھوے کارکرم میں یوپی کو چھوڑ کسی انہے راجیوں کے راجپال اور مکھ منتریوں کو آمنتریت نہیں کیا جائے گا دراصل رام منتری کی پران پرتشتہ میں شامل ہونے دیش دنیا سے لاکھوں لوگ آیودھیاں پہنچیں گے ایسے میں سب ہی مکھ منتری اور راجپال سے جرے پروٹکول کا پالن کرنا اسمبھاؤ ہے دیش کے کئی حصوں میں پچھلے کئی دینوں سے گھنہ کوہرہ پر رہا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دینوں تک اکتر بھارت میں کوہرے کی مار جاری رہے گی آپ کو بتا دے کہ آئی اینڈی کے مطابق پنجاب، ہڑیانہ، اکتر پردیش، چنڈگر، دلی اور اکتر پردیش سمیت چھبیس سے اٹھارہ دسمبر تک گھنہ کوہرہ دکھا جائے گا کرناٹک میں ہجاب پر لگے پرتیبند کو نہیں ہٹائے جانے پر ایمائیم پرموخہ سعود دین او اس نے کرناٹک کی کانگریس سرکار کی جمکل اگلوچنا کی ہے انہوں نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ راج میں سات مہینے پہلے کانگریس پارٹی کی سرکار ستہ میں آئی اس کے باوجود ابھی تک راج میں ہجاب پرتیبند نہیں ہٹا ہے کانگریس پر کٹاکس کرتے ہوئے سعود دین او اس نے کہا ہے کہ آدیش جاری کرنے میں صرف تیس منٹ لگتے ہیں ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ آخر کانگریس کو آدیش جاری کرنے سے کون روک رہا ہے بیہار کے مکمندین تیشکمار کے پارٹی جی ڈیو میں من موٹاو اور کھٹ پٹ کی اٹکلوں کے بیچ آج پورے انیس دن بعد میڈیا سے باتچیت کے دوران مکمندین تیشکمار نے صاف کر دیا ہے کہ پارٹی میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے سب ایک جھٹ ہے اور مل کر چناؤ لڑیں گے وہیں انڈیا گر بندن کی چوتھی بیٹھک میں نرازگی کے معاملے پر نتیشکمار نے کہا کہ وہ کسی سے نراز نہیں ہے یہ سب افوا ہے انڈیا گر بندن میں جلد سیٹو کا بٹوڑا ہوگا یوپی کے ڈپٹیزیم کیشب پرساد موڑے نے سماجوادی پارٹی کے پرمک اخلیش شیادب اور وریش نیتا سوامی پرساد موڑے پر تیکھا حملہ بولا ہے ایک دن پہلے ہی سماجوادی پارٹی کے مہا برہامن پنچائت میں اخلیش شیادب دوارہ سوامی پرساد موڑے کے ویبادت بیانوں پر انکوش لگائے جانے کے اشواسن کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کیشب پرساد موڑے نے کہا کہ اخلیش شیادب جنتا کو مرک بنانے کی کوشش نہ کرے سوامی پرساد موڑے جو بھی الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں وہ اخلیش شیادب کا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے ایٹا آگرہ فورٹ اسٹیسن کے بیچ چلنے والی فاسٹ پیسنجر ٹرین نئی سال میں لگتار 26 دن تک بند رہے گی اتر مدوے ریلوے نے اس ٹرین کو سردی بڑھنے کے ساتھ مطورہ اسٹیسن پر یارڈ میں چلنے والی کاریوں کو دیکھتے ہوئے آنشک روپ سے استغیت کر دیا ہے ایٹا آگرہ کے بیچ ٹرین سے آبا گبن کرنے والے یادریوں کے لیے فیلحال بری خبر ہے کہ ایٹا سے آگرہ کے بیچ روجانہ اب ڈاؤن چلنے والی فاسٹ پیسنجر ٹرین کو اتر مدوے ریلوے نے 26 دنوں کے لیے استغیت کر دیا ہے سپریم کورٹ میں 24 میں تین ماملوں میں آنے والے فیصلہ دیش کے راجنیتی کے ساتھ ہی ساتھ اگامی لوگ سبھا چناؤں کو سیدھے طور پر پر بھاویت کر سکتا ہے ان میں راجنیتی دلوں کو چندہ دینے کے لیے کین سرکار دوارہ شروع کی گئی چناؤوی بونڈ یوجنہ کی سمویدھانک ویدتہ سے جورا ماملہ سب سے مہتپون ہے اس کے علاوہ ایڈی کی شکتیوں کی سمچھا اور اسم میں ناغرکتہ سے سمبنید ناغرکتہ دینیم کی دھارہ 6 ایک ویدتہ سجورا ماملہ ہے کورونا ویرس کے بڑھتے ماملوں نے ایک بار پھر سے ڈرانہ شروع کر دیا ہے خاص طور سے نئے ویڈین جے این ون کا سنکرمن بڑھنے سے کئی راجعوں میں ستہتہ بڑھ گئی ہے کے اندر سواس منتعلے کی مطابق دیش میں کوویڈ 19 کے سکری ماملوں میں بروتری جاری ہے اور یہ آنکرہ چار ہزار کو پار کر گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں کیرل میں کرونا سے ایک ویکتی کی موت کی سوچنا ملی ہے ڈی ایم کے سانسد دیا نیدی مارن کے ہندی بھاشری والے آپتی جنگت بیان پر ہنگامہ مچا ہوا ہے بیاریس نیتہ کے قبیتہ نے اسے لے کر کانگریس پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ راہ خول گاندی کی بھارت جروعیاترہ محض بیار اسٹنٹ ہے